بدین میں مسلح فراد کی جانب سے بول نیوز کے کیمرامین پر تشدد کیا گیا پولیس کی جانب سے داد رسی نہیں کی گئی مسلح حملہ آور تشدد کر تشدد کر کے موبائل کون چھین کر فرار ہو گئے بدین پولیس حملہ آوروں کو گریفتار کرنے میں ناکام رہی اس بارے میں تفصیلات جانیں گے اور اپنی نمائندے سے بھی رابطہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ بدین میں بول نیوز کے کیمرامین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ پولیس نے ابھی تک کوئی گریفتاری نہیں کی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا جا سکا ہے داد رسی بھی نہیں کی گئی ہے مسلح حملہ آوروں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے بدین پولیس حملہ آوروں کو گریفتار کرنے میں ناکام رہی ہے راجہ شکیل سے اس بارے میں جانتے ہیں راجہ شکیل آگاہ کی جگہ پولیس ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے اس وقت حکومت کے دور میں صحافیوں پر تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج کیمرامین نواز مللہ بولنیوز کے کیمرامین جیسے ہی اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے تو مسلح افراد کی جانتے ہیں ان کے اوپر لاچوں اور کلاریوں سے وار کر کے تشدد کیا گیا زخمی کیا گیا جبکہ وہ متعلقہ تھانے پر واقعہ کا مقدمہ اور افتدائی رپورٹ درد کرانے کے لئے پہنچے تو سٹی انچارج جو بدین تھانا کے ان کی جانب سن سے مبینہ رشد طلب کی کوشش کی گئی لیکن بولنیوز کی ٹیم اس موقع پر پہنچے ریسے جو بدین سے متعدد بار میری بات ہوئی لیکن مقدمہ تال درچ نہیں کیا گیا اسی حالے سے صرف بدین شانواز چاچٹ سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ بولنیوز کے کیمرامین کا مقدمہ درج کر کے جو ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا لیکن ابھی تک نائی مقدمہ درج کیا گیا ہے نائی کو گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے اسی حالے سے صحافیوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے صحافیوں کی جانب سے آئی جی سندھ گلام نبی محمد جن کا تعلق بدین سے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آئی جی سندھ اس معاملے کا نوٹس لے کیونکہ صحافیوں کو پر تشدد ڈکیٹی اور ریزری کے واقعات میں بدین میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے شکیل ہمیں آگاہ کر رہے تھے بدین میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر بول نیوز کے کیمرا شدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کیمرامین کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں میں نے بلے گیا تھا سٹی تھانے میں سالم خوشن نے یہ بولا تھا دس ہزار پر میرے کو دو تم میں یہ پر داکھل کروں گا پھر میں کچھ بھی نہیں کروں گا پھر میں انوار لیگاری کو فون لگایا انوار لیگاری نے فون نہیں اٹین کیا پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ فون لگایا فون نہیں اٹین کیا ابھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کوئی مطلب کوئی جواب نہیں ملی